موسیقی اسلام علیکم ناظرین کیپیٹل سپیشل میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا ہوسٹ معظم برد ناظرین آج مریم نواز صاحبہ ساڑھے تین ماہ بعد وطن واپس آ چکی ہیں اور ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا انہیں پوٹرے ایسا کرنے کی کوشش کی گئی جیسا ان کی بہت بڑی واپسی ہوئی ہے اور وہ آکے سیاست کی چولیں ہلا دیں گی کچھ اس طرح کی پی ڈی ایم کہلیں یا نون لیگ کی جانب سے اس طرح کی کیمپین شروع گئی گئی کہ مریم نواز صاحبہ جیسے بہت بڑا کام کر کے کوئی آئی ہوں یا پھر بہت بڑا کام کرنے وہ آئی ہوں تو آج ایک تو مریم نواز صاحبہ ملک میں آ چکی ہیں ان کی آنے سے جو پی ڈی ایم اس وقت مشکل کا شکار ہے جس طرح کی معاشی فرنڈ مشکلات کا سامنا ہے پی ڈی ایم حکومت کو اور دوسری طرف پنجاب حکومت اور کے پی حکومت تحلیل ہونے کے بعد کیا وہ اس کیمپین کی سرکردہ کے طور پر اچھی کارکردگی دکھا پائیں گی یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے میرے ساتھ ترزیہ کار موجود ہیں عبدالسطار خان صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں چودری صاحب ان سے ترزیہ لیں گے ان کی کیا رائے ہے دوسری طرف ایک اور جو اہم مسئلہ ہے وہ چیئمن پی ٹی آئی امران خان کی جانب سے ان خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے بلکہ انہوں نے الزام آئد کیا ہے کہ انہیں قتل کرنے کی سازش ہو رہی ہے انہوں نے پٹیکلرلی انہوں نے آصف علی زرداری کا نام لیا اور انہوں نے کہا کہ ان کو قتل کروانے میں ان کا ہاتھ ہوگا پلان تیار ہو چکا ہے جس پر آج پیپلز پارٹی کی جانب سے رد عمل سامنے ہے وزیر خارجہ بلاول بھٹو کی جانب سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ ہم وہ قانونی کاروائی ان کے خلاف کریں گے عبدالسطار خان صاحب گفتگو کا آغاز میں آپ سے کرنا چاہوں گا پہلے جو مریم نواز صاحبہ ایک تو ان سے ہوئی ہے سوال میرا آپ سے یہ ہوگا کہ جس طرح ایک پورٹرے کیا گیا مریم نواز خود ہی گئی تھی ان کی اپنی ہی حکومت تھی ساڑھے تین ماہ پہلے وہ خود ہی گئی اور خود ہی وہ واپس آ رہی ہیں کوئی رکاوٹ بھی نہیں تھی لیکن یہ جو پورٹرے کیا اتنی کیمپین کی گئی ہے اس کا کیا مقصد تھا دیکھیں آپ موظم صاحب خود بتایا کہ کوئی رکاوٹ نہیں تھی جانے میں اور کوئی رکاوٹ نہیں تھی واپس آنے میں اب اس کے درمیان یہ کہ میرا واپس آنا ایک تاریخی طور پر کچھ چیز بن جا اس کے امکانات پہلے بھی نہیں تھے اور پریکٹیکلی بھی آسانی ہوا جیسے کہتے ہیں نا تاریخ رکم کرنا یہ یہی اسی ائرپورٹ پہ اس وقت پرانا لاہور ائرپورٹ تھا اب تو نیا لاہور ائرپورٹ بن گیا نا اس وقت پرانا لاہور ائرپورٹ تھا جب بینظیر بھٹو چھاسی میں انیس سو چھاسی دس اپریل کو آئی تھی ان کو جس طریقے سے بھیجا گیا تھا جس طریقے سے وہ واپس آئی وہ پر کوئی دیفرنٹ سٹوری تھی لیکن جب وہ واپس آئی تو واقعی وہ جو تاریخ ایک رکم کرنا ہوتا ہے بینظیر بھٹو ایک تاریخ رکم کر گئی کہ اتنے بڑے اجتماع اتنی بڑی ریلیز اتنے بڑے جلسے اتنے بڑے جلوس نہ عمران خان صاحب کی قسمت میں لکھے تھے نہ مریم نواز کی نہ ایون جو پیپلز پارٹی خود ہے اس کی قسمت میں بھی اب وہ چیز نہیں ہے جو بینظیر بھٹو کے اس میں ہوا تھا اب یہ اویس بات تھی کہ عمران خان کا ایک پریشر ہے بارال اپنے مخالفین پہ خاص قسم کا پریشر ہے ہر بات گھوما پھر آ کے ہر بات گھوم پھر کے نکتہ جو ہے نا سینٹرل فوکل پوائنٹ نہیں ہوتا عمران خان یہ نادانی ہے عمران خان کے مخالفوں کی کہ وہ کوئی بھی بات ہو عمران خان صاحب یہی چاہ رہے تھے کہ ہر ایک بات پہ چاہے میری اچھائی ہو یا برائی ہو میرا ڈسکس ہونا بہت ضروری ہے اب وہ کامیاب ہو گئے عمران خان صاحب یعنی کہ جو مخالفین ہیں وہ عجیب سی بات کرتے ہیں مجھے کسم ٹائم مخالفین کی سمجھ نہیں آتی کہ یار عمران ہی کی بات پہ آپ ریریکشنری فورسز کی طرح آوگے آپ عمران کے علاوہ بات کر سکتے ہو یہ گنجائش آپ کو بنا دینی چاہیے تھی تو خان صاحب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جس طرح کی بڑی ایک واپسی کی جو پلانیٹ جائے نہیں ہو سکتے نہیں نہیں وہ بڑی واپسی اب آپ دیکھ لیں تاریخ میں آپ تاریخ نے بھی مخالفین چیزیں کو تیہ کر لیں ہیں کہ بہت ہی مشکل ہوگا کہ تاریخ ایک پلٹا کھائے اور دوبارہ اپنے آپ کو درائے یہ نہیں ہوگا اب ایسے ہی ہوگا کہ جی اب یہ ایک بات جائے گی بے نظیر کی بجائے نواز شریف پہ بات جائے گی کہ نواز شریف کی واپسی اس میں ایک گنجائش ہے کہ وہ تاریخ کو رقم کرنے کے قریب قریب آئیں اگر نواز شریف کا استقبال بھی ایسے ہی ہوا جیسے مریم نواز کا ہوا ہے تو سمجھو پٹاکہ بول گیا وہ جو تعداد ہوتی ہے تاریخ رقم کرنے والی وہ تعداد میرے خیال میں موجودہ دور میں کسی بھی سیاسی قوت کے پاس نہیں ہے خان صاحب عظیم چودری صاحب کو شاملے گفتگو کرتے ہیں عظیم صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں ایک تو مریم نواز صاحبہ کی اس طرح واپسی اور چونکہ وہ خود ہی گئی تھی جس طرح ہم نے پہلے بھی ذکر کیا خود ہی واپس آ رہی ہیں اور جو مقصد پی ایم ایل این کا تھا کیا اس میں وہ کامیاب ہو سکے ہیں یا ناکام ہی رہے ہیں بہت شکریہ آپ کا میں نے اپنی سیاسی زندگی میں جن شخصیات کو اپنے ملکوں میں واپس آتے ہوئے دیکھا ان میں محترمہ بینظیر بھٹو تھی امام خمینی سے میانمار کی سونچی تھی اور شاید کوئی ایک آدھ اور ہوگا جب وہ لوگ واپس آئے تو اس وقت تک ان کے آنے کیا جو معاملہ تھا وہ یہ تھا کہ وہاں ان کی حکومتیں نہیں تھیں ایون حسینہ واجد ان کی حکومتیں نہیں تھیں ان کے مخالف حکومت زیاوالحق صاحب تھے پاکستان میں شاہ ایران تھے میانمار میں فوجی تھے منگلہ دیش میں خالدہ زیا وغیرہ کی حکومت تھی صحیح پاکستان کی ایکنومی کنڈیشن بھی انہی کے خاندان کے پاس ہے اور انہی کا خاندان اس کا رکھوالہ ہے اور اس کی حفاظت نہیں ہو سک رہی جو کچھ جناب عصاق ڈار صاحب پاکستان کہہ کر آئے تھے اس سے تو چیزیں الٹ ہو گئی ہیں بلکہ اس سے تو مفتا کا دور اچھا تھا اور اس سے کم از کم چیزیں جو تھیں وہ بتا دی جاتی تھی اور کہی جاتی تھی اور جو نہیں جاتی تھی اور لوگ ان کو تصمیم کرتے تھے اگر ڈالر تین سو روپے کا ہو جائے گا جب یہ چیزیں بڑھیں گی تو بجلی بھی بڑھے گی پھر گندم بھی بڑھے گی پھر چاول بھی بڑھیں گے پھر آٹا بھی بڑھے گا پھر گی بھی بڑھے گا پھر سب کچھ مہنگا ہو جائے گا تو عظیم صاحب ایسے موقع پہ چونکہ ایک مقصد تو یہی تھا کہ مریم نواز آکے اس چیز کو شاید زائل کریں گی یا پھر اس کا سارے کا سارا جو ملبا ہے وہ پی ٹی آئے پہ ڈالنے کی کوشش کی جائے گی ایک تو یہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں کیا اس ساری مہنگائی کا ملبا مریم نواز پی ٹی آئے پہ ڈالنے میں کامیاب ہو جائیں گی اور دوسرا اگر عوام کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے تو انہیں کنونس کیسے کریں گی دیکھنا میرے گھر کے سٹور میں کھانا موجود نہ ہو تو میں کسی پر اس کا الزام کیسے دوں گا کہ میرے گھر کے سٹور میں چیزیں نہیں ہیں میں نہیں کٹھی کر کے رکھنی ہے میں ذمہ دار ہوں اپنے گھر کا میں کفیل ہوں اپنے گھر کا تو مجھے اس کا انتظام کر کے رکھنے اور اگر میں ہی انتظام نہیں کر سکا تو پھر مجھے کسی دوسرے پر الزام دینے کی ضرورت نہیں ہے آٹھ مہینے کے قریب تو ہوگے اس حکومت کو اس سے زیادہ ہوگے شاید جی بلکل نو مہینے اور آٹھ مہینے کی حکومت کے نتیجے میں بجٹ بھی آیا ہائک بھی ہوئی چیزوں کی کمی بھی ہوئی لوڈ شیڈنگ بھی بڑی تیل بھی کم ہوا گیس بھی کم ہوئی سرزی بھی زیادہ آئی جانے کیا کیا کچھ ہو گیا لیکن لوگ یہ درست ہے کہ سڑکوں پر اس طرح نہیں نکلے تو اس کے نتیجے میں آکے لوگ یہ بات کر سکیں کہ ہم جلا دیں گے ہم گہراہو کریں گے ہم حکومت کو پھینک دیں گے نہیں لوگ الائز کر رہے ہیں کہ چیزیں دنیا بھر میں مہنگی ہیں اور اس کے نتیجے میں ہمیں چیزوں پر تھوڑا بہت تو عظیم صاحب آپ کیا دیکھ رہے ہیں غلطی تو نہیں کر بیٹھی نون لیگ جس طرح پہلے مفتا اسماعیل کے بارے میں باتیں کی گئیں اسحاق ڈار کو لائے گیا ان کا جو ایک کرزما جو کریئٹ کیا جاتا ہے وہ تھا جو وہ ختم کروا بیٹھے اب مریم نواز کا جو تھوڑا بہت کرزما تھا وہ ختم تو نہیں کروانے جارہی نون لیگ نہیں میرا نہیں خیال کہ وہ کرزما اس کرزما کے ساتھ ملتا ہے اسحاق ڈار صاحب بنیادی طور پر ایک چارٹڈ اکاؤنٹ ہے وہ فائنانس کے تو آدمی ہیں ہی نہیں لیکن عظیم صاحب ایک تبکک تو تھی نا کہ وہ جیسے ان کے پاس بہت بڑا ہتھیار کے طور پر انہیں دکھایا جا رہا تھا کہ وہ آئیں گے تو چیزیں ایک دم سے ٹھیک کر دیں گے جو زبان انہوں نے آئی ایم ایف کے بارے میں استعمال کی تھی اس نے وہ تاریخ چیزیں جو تھی جو تلسم اس کے پاس تھا وہ توڑ کے رکھ دیا تھا آئی ایم ایف تو چیزوں کو ان کی حقیقت کے ساتھ دے کر چلتا ہے وہ آپ کے سامنے آپ کے پورے کچھے چھٹے کھول کے دے دیتے ہیں اور ہماری ہی حکومت کسی زمانے میں شاید ڈار صاحب ہی وزیر تھے جب ہم پہ جرمانہ بھی ہوا تھا فرجنگ کرنے پر اس پار کو تو چھوڑ دیں ایکانومس کا کام ہے ایکانومکس کو سنبھالنا چارٹڈ اکاؤنٹنٹ کا کام ہے اعتصاب کرنا اور اگر اعتصاب اور اکاؤنٹنٹ اور سٹیٹ بینک سب چیزیں ایک لائن میں ہو کے چلیں گی تو ایکانومی ٹھیک ہونے کا کوئی امکان پیدا ہو جائے گا لیکن ایکانومی رات و رات ٹھیک نہیں ہوا کرتی تباہ ہو جائے کرتی ہے پاکستان کی ایکانومی کو ٹھیک کرنے کے لیے سات سے دس سال چاہیے جس سے کم مدت میں اللہ میاں ہی نیچے آکے کر سکتا ہے انسانوں کے بس کی بات نہیں وہ عظیم صاحب وہ کل انہوں نے کہہ دیا ہے کہ اللہ ہی ہمارا حافظ ہے خان صاحب آپ سے یہ میں سوال کرنا چاہوں گا کہ جو اس وقت حالات ہیں ملکے آپ کو لگتا ہے کہ مریم نواز کی واپسی اور یہ توقع کرنی کہ وہ مریم نواز آکے جو کیمپین کو لیڈ کر کے نون لیگ یا پی ڈی ایم کو کچھ اچھی پوزیشن پہ لے آئیں گی وہی بات کہ جب کھانے کو کچھ نہیں ہے جب آپ نے جب اپنا راشن دیکھنا ہے تو اس میں آپ کے پاس کچھ نہیں ہے تو ایسے میں یہ انقلابی نعرے کام آ سکتے ہیں نہیں جیسے عظیم چوہی صاحب نے بات کی کہ ایکانومی کو سنبھالنے میں ایک ٹائم سپین ایک پیریڈ بتایا کہ بھی سات سے دس سال لگیں گے ہمارے ہاں جو سیاست دان آتا ہے جو سیاسی بیانات دیتا ہے اپنے ہمیوں کو مخاطب ہوتا ہے ان سے خطاب کرتا ہے ریلی نکال رہا ہوتا ہے جل سے کر رہا ہوتا ہے پبلک سٹیٹمنٹ دے رہا ہوتا ہے ٹی وی پہ آ رہا ہوتا ہے اخباروں پہ بیانات دے رہا ہوتا ہے وہ یہ بات کبھی نہیں کرے گا کہ پاکستان کی ایکانومی کو درست ہوتے ہوتے سات سے دس سال لگ جائیں گے یہ ہم جیسے بندہ بات کر سکتا ہے اب آپ دیکھیں کہ کوئی بھی یہ نہیں کہہ رہا چاہے حکومت میں ہے یا پچھلی حکومت میں تھا یہ ہر کوئی مران خان صاحب بھی یہی رٹ لگا کے بیٹھے ہیں کہ میرے آنے کی دیر ہوگی ایکانومی بھی ٹھیک ہو جائے گی ملک بھی ٹھیک ہو جائے گا اور جو بگڑی بگڑی چیزیں ہیں ساری بگڑی ہوئی چیزیں درست ہو جائیں گی اور یہ لگے ہوئے ہیں کہ جناب ہم نے ریاست کے لیے اپنی سیاست کی قربانی دی ہے اب یہ آج کے دور کی وفاقی حکومت سے پوچھا جا سکتا ہے کہ جناب آپ نے ریاست کے لیے اپنی سیاست کی قربانی دی ہے تو کیا ریاست آپ کو اس کا ریوارڈ دے گی کہ بھئی آپ نے سارا گوگوا دیا آپ نے حکومت میں آنے سے پہلے یہ آج کے دور کی حکومت جو مخلوق حکومت ہے جو اتحادی حکومت ہے ان کا آپ دیکھیں کہ اس ایک وقت میں یہی تھا کہ عمران خان کی جو پارٹی کے لوگ تھے جو ایم این ایس تھے ایم پی ایس تھے وہ عمومی طور پر یہ کہتے ہوئے پائے گئے کہ آنے والے وقت میں تو ہمیں تو کوئی ٹکٹ کسی اور جماعت سے لینا پڑے گا کیونکہ ہماری جماعت نہیں جی سکتی آپ آٹھ نو مہینے میں آپ حکومت میں آئے ہیں اب آپ کا وہ حال ہو گیا جو آج سے آٹھ نو دس مہینے پہلے عمران خان کا حال تھا اب آپ کا یہ حال ہو گیا اب ان دونوں جماعتوں کو جو حکومتی جماعت ہے اور عمران خان ہے یہ لوگوں کو نہیں بتائیں گے کہ یہ جو چیز بگڑ گئی ہوئی ہے اس کو سنبھالنے میں ہمیں کتنا بقت لگے گا یہ فورڈ ہی نہیں کر سکتے اگر عمران خان صاحب یہی سٹیٹمنٹ جو عظیم چودری نے کہا کہ ساتھ سے دس سال لگیں گے تو عمران خان کی پاپولیٹی یہاں پر رہنا وہ ڈپ لے گی نیچے چلی جائے گی اور اگر شباز شریف صاحب یہ کہا دیں کہ ایکانومی کو سنبھالتے ہوئے ساتھ سے دس سال لگیں گے تو خان صاحب ان کا بھی بنیادی تو اللہ یہ حافظ ہوگا تو اس لیے ہمیں ایک سیاستدان جو ہوتا ہے نا اس کو یہ ہے کہ اس کا گزارہ لولی پاپ کے بغیر نہیں ہوتا آپ کی سر بات سے خان صاحب میں تو یہ اخص کر رہا ہوں کہ سیاستدان پھر اس لیے جھوٹے ہیں یا اس لیے جھوٹ بولتے ہیں کہ عوام بھی سچی بات سن کے یہ بلکل صحیح بات کی یہ معظم آپ نے ہنڈرڈ این ون پرسن ایک سو ایک فیصد درست بات کی ہے لوگوں کو سچ سننے کی سچ ڈائجسٹ کرنے کی عادت نہیں ہی پاکستان میں ہم جھوٹ کے پیچھے چلتے ہیں ہمیں جھوٹا آسرا کوئی دے دینا کہ آج کی بات نہیں ہے دو دن کی بات ہے یہ معاملہ سمجھ جائیں گے مجھے کوئی کہہ ستار خان صاحب آپ کے جو حالات بگڑے ہوئے ہیں آپ کے معاملہ ٹھیک نہیں ہو رہے بات دو دنوں کی بات ہے دو ہفتے کی بات ہے بات آپ کے سمجھ جائیں گے میں بھی کیرڈ اوے ہو جاؤں گا میں ریالائز نہیں کروں گا کہ بھائی جو میرے معاملات خراب ہوں گا اس میں ٹائم لگے گا مجھے آج سے وہ تقدوں کرنی چاہیے مجھے آج سے وہ سٹیپ لینے پڑیں گے کہ میرے معاملات ٹھیک ہو جائیں میں بھی آسرے پہ چل پڑوں گا بداؤٹ ریالائزنگ کہ میں آسرے پہ چل رہا ہوں جو جھوٹ ہے تو جھوٹ کے اوپر سیاستدان بھی تلا ہوا ہے اگر یہ سیاستدان سچ بولنا شروع کر دے تو یہ ان کی جو فالنگ ہے وہ متاثر ہونا شروع ہو جائے گی یہ کبھی چاہیں گی نہیں کہ ہم سچ بولیں ہم ٹی وی میں بیٹھ کے جو جنرلسٹ ہوتا ہے ہی کین افورڈ کہ وہ ایسی بات کر سکے پولیٹیشن افورڈ نہیں کر سکتا کہ وہ آ کے قوم سے خطاب کر رہا ہو یا پبلک سٹیٹمنٹ دے رہا ہو یا جلسے سے خطاب کر رہا ہو وہ یہ بات کرے کہ فرانی جو چیز بگڑ گئی ہے اتنا عرصہ اس پہ لگے گا وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتا اسے پتہ ہے میری پاپولیٹی میرا ووڈ بینک میرا سپورٹ وہ ختم ہو جائے گی اس کا مطلب ہے کہ پورے کا پورا ملک ہم لوگ جو ہیں وہ جھوٹ کے پیچھے بھاگنے والے ہیں ہمیں جھوٹ کے پیچھے بھاگنے کی عادت ہو گئی ہے سچ کے اوپر نہیں جائیں گے سچ بڑا کڑوا ہوتا ہے میں نے کسی سے پوچھا میں کہا یار یہ سچ بڑا عجیب و غریب ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کڑوا ہوتا ہے اور آپ بڑے مسکراتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ سچ ہے میں کہا سچ کو پہلے جان چلو کہ سچ ہوتا کیا ہے واقعی کہ سچ کڑوا ہوتا ہے سبدالستار خان کے حالات چھ سال لگیں گے یہ کڑوی چیز ہے مجھے نگل نہیں پڑے گی چھ سال بعد تب سات سال آرد دس سال بعد بارہ سال بعد تب میرے لات ٹھیک ہو سکتے ہیں اگر میں وہ کڑوا سچ نگل لوں میں برداشت کرلوں اس کو اس کے لیے تیار ہوں اب قوم اس کے لیے تیار نہیں ہے لوگ اس کے لیے تیار نہیں ہے انہوں نے پولیٹشن انسٹینڈ جو ہے نا انہیں بس یہ چاہیے کہ ٹیکہ لگے اور فوری جو ہے نا بیماری کا علاج ہویا عظیم صاحب بظاہر ابھی جو مریم نواز کی واپسی ہے سامنے جو مارکہ کھڑا ہے وہ پنجاب اور کیپی میں ہے جو کہ مدد مقابل ہوں گے عمران خان ان کے باقی پی ڈی ایم ساری اگھٹی ہوگی آپ کیا دیکھ رہے ہیں ایک تو آپ یہ کیا ایسیس کر رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کی حکومت کیا جو نوے دن میں انتخابات کروانے ہوتے ہیں ان دونوں صوبہ میں انتخابات کروا دے گی اور اگر نہیں کروائے گی تو اس سے کیا پی ڈی ایم کو کچھ فائدہ ہوگا یا مزید چونکہ مہنگائی تو مزید بڑھتی جا رہی ہے مزید جو ہے آپ نے لیے گڑا کھو دیں گے اگر آپ مجھے اجازت دیں تو پشتے سوال کا ایک حصہ باقی رہتا ہے جی ضرور دیکھیں زیاءالحق صاحب نے جنیری صاحب کی حکومت کو ختم کیا تھا تو اس وقت بھی معیشت کی خرابی کا ذکر تھا غلام عصاق خان صاحب نے کیا تو معیشت کی خرابی کا ذکر تھا میاں نواز شریف کی حکومت ختم کی گئی تو معیشت کی خرابی کا ذکر تھا پھر اس کے بعد مارشلہ لگا تو معیشت کی خرابی کا ذکر تھا جب زرداری صاحب برسر اقتدار آئے تب ہی معیشت کا رونا تھا نواز شریف صاحب آئے تو معیشت کا رونا تھا آج بھی یہی رونا ہے بلکل پچھلے چالیس پہتالیس سال سے تو ہم یہی رونا سن رہے ہیں کہ ہماری معیشہ ٹھیک نہیں ہے ٹھیک کرنی کس نے ہے میں نے اور آپ نے نہیں آپ کا اور میرا کام نہیں ہے میرا اور آپ کا کام نشاندہ ہی کرنا ہے حکومت کا کام ہے کہ وہ ایسے انتظامات کرے کہ معیشہ ٹھیک ہو سکے جو وہ نہیں کر رہی جو وہ نہیں کرنا چاہتی تھی اور اگر اگر وہ کرنا چاہتے تو اس کو روک کوئی نہیں سکتا تھا حکومتوں کے فیصلوں کو کون روک رکھتا ہے اب آگے آپ کا سوال میرا نہیں خیال کہ نوے دن میں پنجاب میں اور کے پی کے میں الیکشن ہوں گے اچھا اس کی سیزنز ہیں میں آپ کے سامنے رکھتے تھا جی دو ہزار سترہ میں جس وقت پاکستان میں مردم شماری کرائی گئی تو اس پر سندھ کی حکومت کو شدید اعتراض تھا پلٹیکل پارٹیز کو بھی اعتراض تھا اور اس وقت کونسل آف کومن انٹرنسٹ میں یہ بات کہی گئی کہ ایک دفعہ اس پہ انتخاب کرا لیا جائے ایک دفعہ کے لیے اور ایگریمنٹ کر لیا جائے کہ اگلا انتخاب نئی مردم شماری پر ہوگا کونسل آف کومن انٹرنسٹ کے فیصلے کو پاکستان کی کیپنٹ نے اپروف کیا ہوا ہے اور اس کے بعد اس میں قانون میں ترمیمیں کی گئی ہوئی ہیں صحیح الیکشن پاپنز ہے حکومت کے ترمیموں کا اور فیصلوں کا اور سی سی آئی کا اب نیا الیکشن جو ہے وہ نئی مردم شماری کے تحت ہی ہوگا چونکہ وہ ایک کمیٹمنٹ تھی اور کانچیچوشنل کمیٹمنٹ تھی وہ اپنی جگہ پر سٹینڈ کرتی ہے اس کو کوئی نالن وائٹ قرار نہیں دے سکتا تا وقت ہے کہ نئے سینسس نہیں ہوں گے صوبوں کی حلقہ بندیاں نہیں ہوں گی اور صوبوں کے حلقوں کی حلقہ بندیاں تب ہوتی ہیں جب آبادی کا معاملہ ٹھیک طرح سے تیہ ہو جائے اور آبادی کی بنیاد پر حلقے جو ہیں وہ تبدیل کیے جائے جی اس سارے پروسس کو کہا جا رہا ہے کہ چھے ماہ لگ جاتے ہیں پچھلے سینسس میں پنجاب کی چھے سات سیٹیں کم کر دی گئی تھی پورے ملک میں آبادی بھڑ رہی تھی اور پنجاب میں کم ہو گئی خواتین کے سیٹیں بھی کم کر دی ہیں اور جنرل سیٹیں بھی کم کر دی ہیں یہ جانے ایک ایسا فارمولہ تھا کہ پنجاب میں خاندانی منصوبہ بندی پر عمل ہوا اور باقی سبوں میں نہیں ہو سکا پاکستان کی حالات یہ پیدا ہو گئے دوسرا معاملہ یہ ہے کہ تا وقت ہے کہ یہ سینسس نہیں ہوگا ہلکا بندیاں نہیں ہوں گی آگے بعد چلے گی نہیں اور اس کے لیے پھر ان کا اعلان کیا جاتا ہے اعلان کے نتیجے میں اترازات آتے ہیں ان کی شنوائی ہوتی ہے ان کی عدالتی فیصلے ہوتے ہیں ان میں رد و بدل ہوتا ہے پھر لوکل کانسیچونس کی ڈیٹرمنیشن ہوتی ہے پھر ان کی لسٹیں بنتی ہیں ایک لمبا پروسیس ہوتا ہے اور پاکستان میں کوئی اس کی پہلے مثال موجود نہیں ہے کہ کسی سبائی اسمبلی کا انتخاب ہو جائے ہو جائے تو کوئی بائید نہیں ہے کہ وہ کانسیچوشنلی نہیں ہوگا وہ کانسیچوشنلی ہوگا لیکن یہاں کانسیچوشن نے ہی کانسیل آف کومن انٹرسٹ کے ذریعے پابندی لگا دی ہوئی ہے اور عمران خان صاحب کی صدارت میں ہی یہ کانسیل آف کومن انٹرسٹ کا اجلاس ہوا تھا جہاں نے ان کو کسنا مشورہ دیا تھا کہ اپنے ہی فیصلوں کی روح کردانی کر رہے ہیں اور ایک نیا یو ٹن لے لے یہ اگر یو ٹن لے لے اچھا عظیم صاحب بنیادی طور پر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے نوے دن کے اندر انتخابات ہوتے نہیں دیکھ رہے ہیں دوسرا سوال کا جوز یہ تھا کہ اس سے کس کو فائدہ آپ دیکھ رہے ہیں پی ڈی ایم کو فائدہ ہوگا یا عمران خان کو ہی فائدہ ہوگا اگر لیٹ بھی کرتے ہیں تو اچھا سوال ہے آپ کا دیکھیں معیشت کے سنبھلنے کے کچھ اثرات تو پیدا ہوں گے جب آپ ایم ایف کے ساتھ معاملہ تیہ کر لیں گے اور کچھ کرزوں کا بوجھ اتر جائے گا اور اکتیس شاید عرب ڈالر ہم نے اس سال دینے ہیں لوگوں کے دوسرے ملکوں کے اگر ہم کچھ پیسے دے دیں گے کچھ ٹریڈ ڈیفیسٹ کم ہو جائے گا کچھ ایمپورٹ بل کم ہو جائے گا کچھ چیزوں کو ہم منیج کر لیں گے کچھ ٹیکسیشن کو ہم بڑھا لیں گے تو ہمارے پاس کشن بچ جائے گا کہ ہم اس سخت صورتحال سے نکل جائیں سخت صورتحال سے نکلیں گے تو پی ایس ڈی پی کے کام ہوں گے ڈیولپنٹ کے کام ہوں گے کچھ ریلیف دیا جا سکے گا اور اس ریلیف کے نتیجے میں لوگوں کو یہ اتبینان ہوگا کہ حکومت نے ہماری بہتری کے لیے ہماری عظیم صاحب آج جہاں پہ ملک کھڑا ہے آج اگر فرض کریں دو سو ڈالر کھڑا تھا تو آج دو سو باسٹھ روپے پہ پہنچ جا ہوا ہے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی چونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ ڈالر جو ہے وہ پونے تین سو تین سو تک بھی جا سکتا ہے تو ایک دفعہ اگر اتنی تباہی ہو جانی ہے تو اس کے بعد چھے آٹھ مہینے کے اندر اندر آپ کو لگتا ہے کہ ڈالر ایک دفعہ پھر دو سو تیس کی سطح پر آ جائے گا جو کہ آج سے دو دن پہلے کھڑا تھا تاکہ لوگوں کو بتا سکے کہ ہم نے کچھ کام کیا ہے اللہ آپ کا بھلا کرے کیا گندم ہم ڈالروں سے خرید رہے ہیں کیا چاول ہم ڈالروں سے خرید رہے ہیں کیا چینی ہم ڈالروں سے خرید رہے ہیں ہم ڈالروں سے کیا خرید رہے ہیں پیٹرل اگر ہم چھت سو استعمال کر دیں اپنا زیتون استعمال کر دیں تو ہمارے وہ پیسے بھی بچیں گے اگر ہم بجلی کی بچت کر لیں تو پیٹرول بھی بچے گا اور اب رشیہ آپ کو مارچ سے سستا تیل دے گا کچھ تیل آپ کو ڈیفر پیمنٹس پہ ملے گا تو اس سے بھی آپ کے پاس ایک کشن موجود ہوگا اگر ہم اپنی امپورٹ کو کم اور ایکسپورٹ کو زیادہ کر لیں تو ہم زندہ رہنے کے قابل ہو جائیں گے بہت سارے لیکن عظیم صاحب اس میں اگر ہیں اور انشاءاللہ اللہ کرے ایک کی اگر ہے پلٹیکل ویل کی صحیح ہے میرے ساتھ یہ آپ موجود رہی گا خان صاحب آپ بھی موجود رہی گا بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین بریک سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے پنجاب اور کیپی میں ہونے والے عام انتخابات کے حوالے سے عظیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کی یہ رائے ہے کہ کبھی بھی ایسا ممکن نہیں ہوگا کہ حکومت جو ہے وہ تین مہینے کے اندر یا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہوتا دکھائی نہیں دے رہا کہ تین مہینے کے اندر چونکہ سینسز ابھی ہونے والے ہیں نئی مردوں شماری کے ذریعے انتخابات ہونے ہیں خان صاحب یہی سوال کیا آپ اتفاق کر رہے ہیں عظیم چودری صاحب کی اس رائے سے کہ انتخابات تین مہینے تو کم از کم تین مہینے میں نہیں ہونے والے نہیں مردوں میں ایک بات تو کلیر ہے کہ پاکستان میں غیر یقینی جو کیفیت ہوتی ہے نا وہ سیاست کا خاصہ رہی ہے پرمنٹ فیچر نہیں ہوتا ریگولر فیچر کہ آپ نے انسیٹرنٹی بے یقینی غیر یقینی صورتحال میں رہنا یہ سیاست کا ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ سیاست نے ایسے چلنا ہوتا ہے سیاست کلیریٹی کے ساتھ نہیں چلنا ہوتا جو سیاست دان کلیریٹی کے ساتھ سیاست لے کے آئے گا وہ فرق ہو جائے گا اسے لوگ بسترد کر دیں گے ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جو بات آپ نے کی کہ یہ کیا یہ بات بالکل نہیں بات ہے کہ جناب یہ چیزیں ہوں گی تو انتخابات ہوں گے ایک آپس کی بات ہے یاد ہونا کہ بڑا یہ ایک ایسے کارون کا خزانہ تھا پتہ نہیں کہاں پر ہے کہاں پر نہیں ہے ہم ٹیوے مارتے تھے کہ یار وہاں پر ہے کوئی ایسی چیز ہو جو کارون کے خزانے کی طرح کہیں چھپی ہو کسی کو نہ پتہ ہو ہر ایک کو جو زی شعور بند ہے اسے یہ پتہ ہے کہ انتخابات سے پہلے یہ چیزیں کرانا بہت ضروری ہو جائے گا وہ جب تک وہ چیزیں نہیں ہوگی آپ انتخابات تک جا نہیں سکتے کہ آپ نے سنا ہے کہ کوئی سیاستدان یا کوئی سیاسی جماعت ایک بڑے پیمانے پر یہ بات لوگوں کو بتا رہی ہو وہ کبھی نہیں بتائیں گے وہ دیکھیں نا بات وہیں پر آ جاتی ہے سیاست چاہے اس طرف کی ہو یا اس طرف کی ہو یہ ایک ہمارے زمانے پہ جب عظیم چودی صاحب اور ہم لوگ رپورٹنگ کیا کرتے تھے تو رائٹ اور لیفٹ ونگ ہوتا تھا سیاست میں اب رائٹ اور لیفٹ ونگ رہی نہیں گیا اب رائٹ کا نہیں پتا چلتا کہ رائٹ کون سا ہے لیفٹ کا نہیں پتا چلتا لیفٹ کون سا ہے اب یہ ہم کیسے اس کو ڈسکرائب کرتے ہیں جو اس طرف والی جماعت ہے جو اس طرف والی جماعت ہے یہ ساری جماعتیں اس بات پہ یقین رکھتیں کہ ہم نے ملک کی صورتحال میں غیر یقینی کی کیفیت رکھنی غیر یقینی کیفیت انسٹرنیٹی کا فائدہ سیاست دان کو ہوتا ہے سیاسی جماعتوں کو ہوتا ہے آگے سے جو لوگ ہیں نا وہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے میں اپنی خواہشات کے تحت چل رہا ہوں میں اپنی ناپسند کے تحت چل رہا ہوں میرا جو جہاں پہ میرے دماغ نے کام کرنا ہے اس کو تو میں نے موتل کر دیا ہوا ہے اپنی پسند اور ناپسند کے چکر تو میں کیسے تحت تک پہنچوں گا بات کی مجھے جو پسند آتا ہے وہ جو بھی کہہ دے گا میں کہیں گے ٹھیک کہہ رہا ہے جو مجھے پسند نہیں ہے وہ چاہے کام کی بات ہی کیوں نہ کر جائے میں کہوں گا یہ غلط بول رہا جھوٹ بول رہا تو اس طرح سے سیاست میں ہمارے ہاں پر یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں بلکل ہی جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک دیوار ہے دیوار کے اوپر لکھا ہوتا ہے وہ سب کو نظر آ رہا ہوتا ہے بہت ساری چیزیں انتخابات کے حوالے سے دیوار پر لکھی ہیں جو نظر آ رہی ہیں اب وہ دندل آ جائیں یا دندلی کر دی جائیں صحیح ہے عظیم صاحب جس طرح آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ ابھی چونکہ یہ لوازمات ابھی جو انتخابات کی ہیں کہ سینسز کروانے ہیں تو ایسے میں یقیناً شیئرمن پی ٹی آئے عمران خان بھی اس سے واقف ہوں گے تو اس موقع پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کا دونوں اسمبلیاں تحلیل کرنا چونکہ وہ جو ان کا گول تھا وہ تو یہ چاہ رہے تھے کہ دباؤ اتنا بڑھایا جائے کہ عام انتخابات قومی اسمبلی کو تحلیل کر کے عام انتخابات کی طرف جایا جائے کیا وہ کامیاب رہیں گے یا یہ بیک فائر کرے گا ان کا یہ فیصلہ عمران خان صاحب جو دباؤ ڈالنا چاہتے تھے وہ اس دباؤ کے تحت خود چلے گئے ہیں ان کا خیال تھا کہ ہم سباہی اسمبلیوں کو توڑ دیں گے قومی اسمبلی میں اپتے تقریباً سو لوگوں کو لے کے واپس جائیں گے اور جا کے وہاں لیڈر آف دی اپوزیشن کو تبدیل کر لیں گے اور اس کا نتیجے میں ہم وہاں شور مچائیں گے لیجسلیشن کروانے کی کوشش کریں گے انگامہ ہوگا ایک طفانِ بتمیزی اٹھے گا دو صوبوں میں بھی آواز اٹھے گی اور اس کے نتیجے میں وفا کی حکومت مجبور ہو جائے گی کہ ہمارے ساتھ انتخابات کی تاریخ کو نگوشیئٹ کرے اور انتخابات وقت سے کچھ پہلے ہو جائیں تو عمران خان صاحب قوم کو یہ کہہ سکتے تھے کہ میں نے انتخابات وقت سے پہلے کروا لیے میں نے انہیں مجبور کر دیا چونکہ یہ امپورٹٹ تھے چونکہ یہ ناہل تھے چونکہ یہ یوں تھے یہ یوں تھے یہ چور تھے یہ ڈاکو تھے میں نے ان چوروں ڈاکووں سے نجات دلانے کے لیے قوم کو ایک چوائس دے کے دے دی ہے کہ وہ اب پھر فیضہ کر لے لیکن پنجاب کی اسیمبلی توڑنے کے بعد کے پی کے کی اسیمبلی توڑنے کے بعد قومی اسیمبلی سے ان کے لوگوں کے استفعہ منظور ہو جانے کے بعد عمران خان صاحب کے بنی گالا کے گھر سے پولیس بھی ہٹالی گئی ہے اب تو ان کے پاس کوئی حسار بھی باقی نہیں بچا صحیح اب وہ کچھ دنوں میں کچھ دنوں میں اکیلے نظر آئیں گے تین چار پانچ سات دس لوگوں کے ساتھ کہیں آتے جاتے ہوئے ایک نہیں دو گاڑیاں ہوں گی دو نہیں چار گاڑیاں ہوں گی تو وہ جو ایک پورے کا پورا حجوم لے کر وہ چلا کرتے تھے وہ حجوم آپ چوزی شجاعت کے ساتھ دیکھیں چل رہے کہ راجہ پرویز اشرف کے ساتھ چل رہے یوسف رضا گلانی کے ساتھ چل رہے یا نواز شریف کے ساتھ چلتا تھا یا شہباز شریف کے ساتھ چل رہے نہیں ایسا نہیں ہوتا وہ دو آپ یہ کہہ رہے کہ اپنی طاقت انہوں نے خود ہی دوسروں کے حوالے کر دی ہے جی انہوں نے کر دی ہے اور اس کے نتیجے میں انہی کے لیے مشکل پیدا ہو جائے گی بلکہ ہو چکی ہوئی ہے اب یہ جو فواد چوزی صاحب کی گرفتاری پہ وہ بیٹھ کے خط لکھ رہے ہیں اور ٹی وی پہ دکھا لیا ہے کہ میں دسخط کر رہا ہوں چیف جسٹس پاکستان انصاف کرنے کے لیے عمران خان کا حکم ماننے کے لیے نہیں ہے یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ چیف جسٹس کو درخواست کرنے کا ایک طریقہ ایک کار ہوتا ہے خط نہیں لکھے جایا کرتے ہیں نہیں چودی صاحب ذرا ایک بات ہے عظیم چودی صاحب میں معظم سے بات کر رہا تھا کہ چیف جسٹس یا عدالت کو ایک آپریٹ پٹیشن کر سکتے ہیں آپ کو یہ شکایت ہے اب خط لکھنا موسٹلی یہ دیکھا جاتا ہے خط آپ میکموں کو لکھتے ہیں بہت کم ایسا دیکھنے میں آیا کہ آپ خط لکھتے ہیں وہ بھی ہیومن رائٹس کے حوالے سے بقاعدہ ان کا ایک سیکشن ہے جہاں پر ایک عام بندہ ایک ہیومن رائٹس کے حوالے سے کوئی بات کرتا ہے کہ شاید عدالت میرا معاملہ اٹھا لے تو وہ اٹھا لیتی ہے کئی دفعہ اٹھاتی ہے کئی دفعہ نہیں اٹھاتی تو یہ خط لکھنے کی بجائے اگر یہ ریٹی سیدھی سی فائل کرتے تھے تو کیا کہو گے آپ اس پہ ریٹ میں کیا کہتے کہ ایک شخص نے ریاستی اداروں کو دمکی دی ہے قتل کی مارنے کی دانزلی کی اس کا ریمان نہ دیا جائے یہ کہتے تو اس کے لیے تو پھر پورا نیچے سے سیشن کورٹ سے نکل کے ہائی کورٹ جاتے ہائی کورٹ سے نکل کے سپیوم کورٹ جاتے پھر جا کے اس کی شنوائی ہوتی عمران خان صاحب کا یہ خیال ہے کہ چونکہ ان کو پاپولیریٹی کا ایک زوم ہے اس لیے جو وہ کہیں وہ قانون بن جائے جو وہ چاہیں اس کو وہ کانسٹیٹوشن میں تبدیل کر لیں اور سب چیزیں ان کے تابع ہو جائے ریاستیں اس طرح نہیں چلا کرتی اور ریاست کو چلانے کے لیے ریاست کے جو طریقہ کار تیہ کیے گئے ہمیں آئین کے تحت ان کے مطابق چلنا پڑتا ہے نہ آئین میرا ہے نہ کسی اور کا ہے یہ پاکستان کا آئین ہے یہ ایک ریاست ہے اس آئین کے ساتھ اس کے آرٹیکل پانچ کے تحت اس کی تابع داری کرنی لازمی ہوتی ہے جی عدالت پر آپ جانا نہیں چاہتے وہاں آپ کہتے ہیں کہ جی ان کی مصروفیت بڑی ہے وہ ملاقات نہیں ہو سکی ان کے وکیل کی لیکن باقی معاملات کے لیے ان کی مصروفیات کا عالم جو ہے وہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کیا کرے ہیں اسیملی توڑوانے کے لیے لوگوں کو ادھر ادھر کرنے کے لیے لوگوں کے خلاف پچے درچ کروانے کے لیے پولیس والے کو بلا کے اس کو شہابش دینے کے لیے ان سب کاموں کے لیے ان کے پاس وقت ہے جس نے اس گولی مارنے والے کو پکڑا اس کو بلا کے اس کے خاندان کو بلا کے تھبکی دینے کے لیے آپ کے پاس سب سب وقت ہے صرف قانون کی حکمرانی سے انعراف کرتے ہوئے آپ کے پاس وقت نہیں ہے کہ آپ عدالتوں کے روح بروح پیش نہیں ہونا چاہتے اسی میں ہے آپ کا وقع اسی میں ہے کہ آپ عدالت سے ہم نے پیش ہونے سے انکار کریں ایسے بات چلتی نہیں ہے بہت شکریہ عظیم چودری صاحب عبدالسطار خان ساتھ موجود تھے وقت کی کچھ کلت ناظرین جو شو کو ہمیں ختم کرنا پڑے گا مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ